عطان سے محبوب کی سننا کیلے خدمہ عطان سے محبوب کی سننا کیلے خدمہ لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما باعت فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ رحمت قونین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دن نشین ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آرازتہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلو علیہ وآلہ وسلم توبو علیہ وآلہ وسلم توبو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم مٹے مٹے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ عز وآلہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ امیر علیہ السنت کی ہمیں زیارت بھی نصیب ہوگی اب کچھ سنت و بھرا بیان سنتے ہیں اور اس سے پہلے اچھے چی نیتیں بھی کر لیتے ہیں تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین گجرانوالہ میں بھی آج ہمارے اسلامی بھائی جمع ہوئے ہوں گے اور آج سے یوم مشتاق منایا جا رہا ہے رحمت اللہ تعالیٰ یہ دعوت اسلامی کی مرکزی مدنی شورا کے مرحوم نگران ہوئے ہیں اللہ ان کو گری کے رحمت فرمائے ان کی تربت تک کروڑوں کروڑ رحمتوں کی بارش فرمائے آج اقتعداد عاشقان رسول کی وہاں بھی پہنچی ہوگی سحرہ مدینہ باب المدینہ ٹول پلازہ انشاءاللہ تعالیٰ عالمی مدنی مرکب فیدان مدینہ باب المدینہ سے مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ابھی ہوگا ہر ایک اپنے حسبی حال نیت کرے ایک اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا دھکا وغیرہ لگا گا تو صبر کروں گا آنے والے کے لئے جگہ کشادہ کروں گا مدنی مذاکرے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں پر انفادی کوشش کرتے ہوئے ملاقات بھی کروں گا میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لئے بیان کروں گا کہاکہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا حدیث پاک بل لگوانی ولو آیا پہنچا تو میری ترسا کرتی ایک ہی آیت ہو اس حدیث پاک کی پیروی بھی کروں گا دعوت اسلامی کی جملہ مدنی گام بشمول مدنی خافلہ مدنی نامت وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع بھی کروں گا انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب پیٹھے پیٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین رجب المرجب کا پیارا پیارا مہینہ اپنی برکتیں لیے ہوئے آیا اور ہم سے رخصت ہوا شابان المعزم کا بھی پیارا پیارا مہینہ ہمیں نصیب ہوا اور اب اس کے چند ہی ایام رہ گئے ہو سکتا ہے کہ آنے والی رات شب تراوی ہو ہاں ممکن آنے والی ہفتے کی رات آنے والی ہفتے اگلی ہفتے کی رات شب تراویح ہو ہو سکتا ہے اور ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عرفیت کے ساتھ ذوق و شوق اور سلامتی کے ساتھ اس عبادت مہینے کو پانا نصیب فرمائے ماہ اعتقاف کو پانا نصیب فرمائے ماہ تراویح کو پانا نصیب فرمائے ماہ تلاوت کو پانا نصیب فرمائے یقیناً یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہ وہ عظیم ماہ ہے ماہ مبارک ہے کہ جس میں فرض کا سواب ستر فرضوں کے برابر اور نفل کا سواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت چھم برستی ہے نیکیوں کا جو سواب ہے کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے یقیناً اس ماہ میں عاشقانِ رمضان لوٹنِ فیضانِ رمضان کمر باندھ لیتے ہوں گے اور اپنے آپ کو ریڈیوس کرتے ہوں گے اپنے دنیاوی معاملات سے کیونکہ ایک تعداد وہ ہے جو کہ اس ماہ کے ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان کی عامت سے پہلے سٹوک ٹیکنگ کرتی ہے اور اب بھی مارکیٹوں میں رش لگا رہتا ہے کیونکہ وہ کلیرنگ سیل چل رہی ہوتی ہے پرانا مال نکالا جا رہا ہوتا ہے نیا مال آیا آنا ہوتا ہے پھر نیا مال بیچنے کی پوری ایک تحریک ہوتی ہے مقصد غالباً ان کا شاید یہی بنتا ہے کہ ان کو اپنے سرمایے کو کھلا کرنا ہے اور نیا سرمایہ لگانا ہے اور نیا نفع کمانا ہے یہ ان کی ایک سوچ ہے کہ ایک تعداد ہے جس نے اس ماہ کو محس کمانے کا مہینہ بنایا دولت کمانے کا مہینہ بن جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دولت یہیں رہ جائے گی جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ تین تین چیزیں قبرستان آتی ہیں دو واپس آ جاتی ہیں ایک وہی رہ جاتی ہے تو جو وہی رہ جاتی ہے اس کے ساتھ وہ عامال ہوتے ہیں عامال ہمارے ساتھ رہتے ہیں نہ مال و دولت قبر میں آتا اس کا آنا ہے نہ رشتے دار وہاں رکھتے نہ قبر میں آتے ہیں تو وہ عمل جس سے ہماری قبر میں راحت ہو ہماری آخر سور ہے یقیناً اس کی تیاری کرنے اس کے لئے کمر باندھنے ذہن بنانے کا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین وہ یہ مبارک ماں آنے والا جس میں ہمیں قصرت کے ساتھ عبادت واقعی کرنی چاہیے کیونکہ دنیا کا یہی نظام ہے کہ جب مارکٹ میں تیزی آتی ہے تو دولت کمانے والے اور کاروبار کرنے والے لوگ اس طرف اپنا رخ کرتے ہیں دھیان بڑھاتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں گروپ بناتے ہیں پروپٹی میں تیزی آتی ہے تو گروپ بنتے ہیں پینل بنتے ہیں انویسٹمنٹ جمع کی جاتی ہے لوگ جمع ہوتے ہیں میٹنگیں ہوتی ہیں کانفرنسیں ہوتی ہیں بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سیزن میں نفع کما سکیں اب جو عبادت کا ذوق رکھتے ہیں عبادت کا شوق رکھتے ہیں ان سب کے لئے یہ ماں آ رہا ہے اور میں عام اس عاشقان رسول سے میں ارز کروں کہ عبادت یہ کام آنے والی ہے ریاضت یہ کام آنے والی ہے سچائی یہ کام آنے والی ہے مال و دولت کمانے کے لئے ہی ہم پیدا نہیں ہوئے یقین ہے گھر بار کی کیفالت کرنا ایک ضرورت کے تید روزگار کمانا یہ ایک اپنی جگہ پر ہے لیکن ذرا خور کیجئے مہینہ کون سا آنے والا ہے اس ماں میں جتنے فضائل عبادت کے بیان کیے گئے جتنے اس میں ترغیبات قرآن پاک کی تلاوت کی بیان کی گئی جتنی ترغیبات نماز باجماعت کے حوالے سے ہمیں دی جاتی ہیں اور واقعی آپ دیکھتے ہیں میرے مدنی چنل کے ناظرین و پیارے پیارے میٹھے میٹے اسلامی بھائیو واقعی آپ دیکھیں کہ شیطان قید کر لیا جاتا ہے آپ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی جو پورا سال نماز نہیں پرتا وہ بھی آپ کو تراوی میں نظر آئے گا آپ فجر کی نماز پہلے روزے کو سہری کرنے کے بعد آپ فجر کی نماز اپنی علاقے کی مسجد پہ دا کریں آپ کو لگے گا کہ آپ فجرے کے جمعہ ہیں بعض وقت جمعہ سے بھی زیادہ مہلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک ذوق آتا ہے ایک شوق آتا ہے ایک جذبہ بھی اس میں ہمیں ملتا ہے اب ایسی کیفیات جو ماہ رمضان میں ہمیں نصیب ہوتی ہمیں مناظر نظر آتے ہیں تو یہ اس ماہ کی ایک مہنہ کوئی جھلک بتائیے وہ شخص جو نمازی بھی ہے نا پھر بھی مسجد میں زیادہ در بیٹھنا اس کو نہیں آتا اور وہ باہر نکل جاتا ہے ایسے ایسے لوگ بلکہ بے نمازی ماہ رمضان بلکہ پورے ماہ رمضان کے اتقاف کے لیے مسجد کا راستہ لیتے ہیں وہ مہینہ آنے والا ہے وہ برکت والا مہینہ آنے والا ہے وہ مغفرت کا والا مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ آنے والا ہے کہ افتار کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں لوگ رو رو کا دعائیں کر رہے ہوتے ہیں سحریک کے لطف ہیں تحجد کے لیے لوگ اٹھتے ہیں عاشقان رسول اٹھتے ہیں تحجد کے لیے تحجد ادا کی جاتی ہے ایسا مہینہ آنے والا ہے آئیے اس کی تیاری کریں کیونکہ وقتی طور پر جیسے ہی وہ ماں آتا ہے دو پانچ دس دن ہفتہ تھوڑا دس جوش رہتا پیر ہم تھنڈے پڑ جاتے ہیں اگر آج ابھی اسی وقت سے نیت کر لی جائے کہ ہم اس وقت استقبال ماہ رمضان کے سسرے میں بس آج سے ہمارے ایام شروع استقبال ماہ رمضان کہ بس یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے یہ پیارا مہینہ آنے والا میں اس کا استقبال کروں گا اس کے استقبال کے لیے کیا کرنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کی طرف بڑھیں توبہ اور استغفار کی طرف بڑھیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب من حاج العبیدین میں کچھ اس طرح کا مضمون ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جب بندہ عبادت کی طرف بڑھتا ہے تو جو چیز اس کے اور عبادت کے درمیان زبردست قسم کی رکاوٹ بنتی ہے وہ گناہوں کی عادت ہوتی ہے گناہوں کی عادت اور گناہوں کی نحوست یہ عبادت کی توفیق میں بہت بڑی رکاوٹ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو بہت بڑی رکاوٹ ہے جو عبادت کرتے ہیں اور جو عبادت کا ذہن نیکتہ ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کی طرف آئیں پہلے استغفار کی طرف آئیں اے بے نمازیوں اے جھوٹ بولنے والوں اے رشوت کا لیندین کرنے والوں اے سود کا کاروبار کرنے والوں ماں باپ کو ستانے والوں حرام روزی کمانے والوں گانے باجے سننے والوں فیڈ میں ڈرامے دیکھنے والوں داڑی منڈانے والوں اور ترہ ترہ کے گناہوں میں مبتلا جو جو اس ود اس سنتوں بھرے بیان میں شامل ہیں آئیے توبہ کرتے ہیں توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ملتی ہے توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے عبادت کی توفیق نصیب ہوتی ہے یہ بہت بڑی دیوار ہے میرے مٹھے اور پیارے استعائیں بھائیو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں گناہوں کا احساس عطا فرمائے ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ نماز خزا کرنے کے عادت مجھے کہیں جہنم کی آگ میں نہ جلا دے جھوٹ کی عادت مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلا دے رشوت کی عادت مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلا دے حرام روزی کی عادت مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلا دے گانے باجو فلمیں ڈراموں کی عادت کہیں مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلا دے گناہوں کا احساس یہ ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے یہ نہ دیکھے کہ گناہ چھوٹا کیا یا بڑا کیا یہ دیکھے کہ نافرمانی کس کی کی ہے اللہ عز و جللہ کی توڑی دیر کی لذت کے لئے ہم کیا کچھ نہیں کر گزرتے اللہ کی رحمت پر قربان جائیے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و قربان جائیے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ابھی اسی وقت استقبالِ ماہِ رمضان کی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ اس کی بارگاہ سے مجھے عبادت کی توفیق نصیب ہو جائے اس نیت کے ساتھ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سچی توبہ کر لیں اور پکا عظم کر لیں آج ابھی اسی وقت ابھی اسی وقت پکا عظم کر لیں میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی پک کی نیت کریں اے گجرا والا والو آپ بھی نیت کرتے ہو میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی نماز تو کجا جماعت تک نہیں جانی چاہیے حضرت سیدنا نافر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی کسی عذر کے سبب عشاء کی جماعت میں حاضر نہ ہو پاتے بعض اوقات جماعت نام جماعت چھوڑنے کے آزار شریع آزار ہوتے ہیں ریزنس ہوتے ہیں وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اجازت ہوتی ہے کہ جماعت ترک کی جا سکتی ہے وہ آزار الگ بیان کی جاتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ اگر کسی عذر کے سبب عشاء کی جماعت میں حاضر نہ ہو پاتے تو ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت بشر بن موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے حضرت سیدہ نافرے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں حضرت سیدہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ساری رات نماز میں مصروف رہتے ہیں پھر فرماتے ہیں نافرے کیا سحر کا وقت ہو چکا ہے میں عرض کرتا نہیں تو آپ دوبارہ نماز میں مصروف ہو جاتے کچھ دیر کے بعد پھر پوچھتے اے نافرے کیا سحر کا وقت ہو چکا ہے میں عرض کرتا جی ہاں سحر ہو چکی تو پھر آپ بیٹھ جاتے اور استغفار اور دعا میں مشکول ہو جاتے یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا حضرت سیدنا محمد علی رحمت اللہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رات کو جب بھی بیدار ہوتے نماز میں مشکول ہو جاتے تو یہ جماعت کے ساتھ نماز پرنے کے حوالے سے میں نے کچھ مدنی پھول اور عبادت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے میں نے بیان کیے تاکہ ہمارے دل و دماغ کے اندر عبادت کا ذوق عبادت کا شوق پیدا ہو ازان کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا ازان ہو رہی ہوتی ہے ہم مسجد کی طرف نہیں بڑھتے ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمارے قدم مسجد کی طرف بڑھتے نہیں ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے ہم دکان پر بیٹھ کر گھروں میں بیٹھ کر فضول بیٹھے رہتے ہیں یا گناہوں بڑھے معاملاتیں مشکل لیتے ہیں لیکن مسجد کی طرف نہیں بڑھتے ہمیں کیا ہو گیا ہے ذرا سوچیہ میں کیا ہو گیا ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا عادت ہے کہ منادی پکارہ آئے حیال الصلاح حیال الفلاح آؤ بھلائی کی طرف آؤ نماز کی طرف لیکن ہم نماز اور بھلائی کی طرف نہیں بڑھ پاتے ہمیں کیا ہو گیا ہے اے میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین رمضان المبارک کی آمد کی تیاری کیجئے استقبال ماہ رمضان کے لیے اپنا ذہن بنائیے نماز کی پابندی کا ذہن بنائیے جماعت کے ساتھ پابندی کا نماز ادا کرنے کا ذہن بنائیے تلاوت کا ذہن بنائیے آج سے ہی قرآن پاک پڑھنے کا ذہن بنا لیجئے آج سے ہی مدست المدینہ بالغان میں شرکت کرنے کا ذہن بنا لیجئے کہ مدست المدینہ بالغان میں جا کر اپنے قرآن کو درست کروں گا عبادت کا ذہن بناؤں گا نیکی کا ذہن بنانے کی بس اب ابتدا ہے تو جو گجرہ والا میں اسلامی بھائی جمع ہیں باب المدینہ طول پلادہ سہرائی مدینہ میں یوم مشتاق منانے کے لئے جو عشقان رسول جمع ہیں فیدان مدینہ میں جو اسلامی بھائی جمع ہیں میرے مدین چلنے کے ناظرین رمضان آنے والا ہے کہ رمضان آنے والا ہے کہ رمضان آنے والا ہے تو رمضان آنے والا ہے عبادت کا ذوق عبادت کا شوق تلاوت کا ذوق تلاوت کا شوق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے حضرت سیدنا خالد بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ کے غلام حضرت سیدنا ابو غالب رحمت اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکہ مکرمہ میں ہمارے ہاں قیام پذیر تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تحجد ادا فرمایا کرتے تھے ایک رات دلوع فجر سے کچھ پہلے مجھ سے فرمایا ہے ابو غالب کیا تم اٹھ کر نماز نہیں پڑھو گے کیا کاش تم تیاہی قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے میں نے عرص کی اب تو وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے صبح تلو ہونے کے قریب ہے اتنے کم وقت میں میرے لئے تیاہی قرآن پاک پڑھنا کیوں کر ممکن ہوگا فرمایا سورہ خلاص یعنی قل ہو اللہ احد تیاہی قرآن کے برابر ہے حضرت سیدنا نافے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر سے عصر تک عبادت میں مصرف لیتے تھے حضرت سیدنا تاوس رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کسی کو نماز پڑھتے اور ان سے زیادہ کسی کو اپنا چہرہ ہتھیلیاں اور قیام میں پاؤں قبلہ روح کرتے نہیں دیکھا تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو ان کے واقعہ جو میں نے کچھ بیان کیے مدنی مذاکرے سے پہلے اور ان میں ان کی صیرت کے صرف ایک ہی پہلو بیان کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ان کا عبادت کا ذوق و شوق جماعت نماز تحجد قرآن کی تلاوت وغیرہ تاکہ ہمارا ذہن بنے اور ہم یہ پکی نیت کریں کہ آنے والا رمضان ہمیں عبادت کے ساتھ گزارنا ہے ہم نیت پچھلے سالوں بھی کرتے رہے یقین کیا کریں ہماری عجیب و غریب سی سال بھر کی ایک روٹین ہے عادت ہے اور وہ اتنی تیزی جلدی ماہ رمضان کے آتے ہی تھوڑا سا چینج آتا ہے پھر دوبارہ وہیں کے وہیں ہو جاتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو مشورہ دوں گا ہو سکے تو یہ آنے والا ماہ رمضان آپ اتقاف کر لیجئے جی آپ اتقاف کر لیجئے اللہ توفیق دے باب المدینہ کراچی عالمی مدی مرکز فیدان مدینہ میں آ جائیں الحمدللہ امیر علیہ السنت بھی یہیں پورے ماہ رمضان کے اتقاف کیے ہوئے ہوتے ہیں مدنی مذاکروں کا دو دو سلسلہ ہوتا ہے مناجات و دعا و فرض علوم و قرآن پاک دروس پڑھنے کا سلسلہ رہتا ہے عاشقہ نے رسول کی صحبت ماحول ملتا ہے تو عبادت کا ذوق و شوق بھی بنتا ہے ہمارا ماحول عجیب و غریب ہے ایک نمازی کی دوستی ہمیں نمازی بنا دیتی ہے اور ایک بے نمازی کی صحبت ہمیں بے نمازی بنا دیتی ہے صحبت تو یہاں تو ہزار و عاشقہ نے رسول کی اللہ کی رحمت سے ہمیں صحبت نصیب ہو سکتی ہے مسجد کی خوبصورت مسجد کا خوبصورت ماحول پاکیزہ ماحول باہر بازار بد نگاہیوں کے اتنے مواقع پھر غفلت کے اتنے مواقع کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آنے والا رمضان میری زندگی کا یادگار رمضان بن جائے اور اس کو یادگار رمضان بنانے کے لئے میں یادگار اعتقاف کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اور دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کا رکھ کر لو اگر جو دنیا بھر میں اسلامی بائی بالفرد اگر فیدان مدینہ باب المدینہ نہیں آسکتے تو دعوت اسلامی کے جان بھی اعتقاف ہوتے ہیں وہ اعتقاف کر لیجئے ہاں آپ کہیں کہ پورا ماہ رمضان میں اعتقاف نہیں کر سکتا تو جتنا جتنے دن کر سکتے ہیں کر لیجئے ورنہ کم از کم آخری اشرے کا سنت اعتقاف کرنے کی تو تمام ہی اسلامی بائی ہو سکے اللہ توفیق دے تو نیت اگر ذہن بنتا ہو تو نیت کیجئے کہ میں انشاءاللہ رمضان مبارک کے آخری اشرے کا اعتقاف تو کر ہی لوں گا اور اللہ توفیق جئے تو پورے ماہ رمضان کا اعتقاف کروں گا علم دین سکھنے کا موقع ملے گا اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادت کا ذوق و شوق اتا فرمائے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق اتا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کا استقبال ایمان آفیت اور سلامتی کے ساتھ کرنے کی توفیق اتا فرمائے تو جو فیدان مدینہ میں اعتقاف کرنے کی نیت کر چکے ہیں ان کی بارگاہ میں ارزے کہ ہو سکے تو ایک دن پہلے ہی آفیتان مدینہ کا رکھ کر لیجئے گا یہاں آ جائیے گا مثال کے توپر اگر ہفتے کو آنے والے ہفتے کو اگر چاند رات متوقع ہے تو جمعہ فیدان مدینہ میں ادا کر لیں مدینہ مدینہ ہو جائے گا کوشش کیجئے یہ نیت بن جائے تو آسانی رہے گی انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اب چلیں چلتے ہیں امیر علیہ السنت کے مدنی مذاکرے کی طرف صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد واعود باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاقت ملے گی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد آئیے سواب بڑھانے کے لئے مزید اچھی چی نیتیں کر لیتے ہیں اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے قلم دین حاصل کروں گا حسبحال نیتیں کرتے رہیں صلو علیہ الحبیب سن کر سواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لئے نمائی آواز سے جواب دوں گا ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لئے جگہ کشادہ کروں گا دکا لگ گیا صبر کر لوں گا من پسند جگہ نہ ملی تب بھی صبر کروں گا گورنے جڑکنے علجنے جھگڑنے سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا حسب موقع عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی اور ان کے جمعہ کے سیغے پڑھوں گا رب یسر ولا توعسر وتممم لنا بالخیر آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمتِ الہی کے مطابق مننے والے عجر کا عصالِ ثواب کرتا ہوں ببارگاہ جنابِ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المومنین تمام صحابہ و طابعین طبعِ طابعین امہِ مجتہدین علماءِ کاملین مشایخِ کاملین مفسرین محدثین بزرگانِ دین کل مؤمنات مومنین مسلمات و مسلمین خصوصا شہیدان و حصیرانِ کربلا جمیع اہلِ بیتِ اطحار امامِ اعظم غوثِ اعظم امامِ غزالی اعلا حضرت صدرِ شریعت قطبِ مدینہ صدر الفاظل مفتی احمد یار خان خصوصا بالخصوص بلبلِ روزہِ رسول حاجی مشتاق مفتی دعوتِ اسلامی حاجی فاروق حاجی سمزم رضا تمام مبلغات مبلغینِ مرخومین نیز جنہوں نے ماہِ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اعتقاف کی نیت کیے ان کو بھی یہ ثباب توفہ کرتا ہوں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم آج چودہ سو پہنتیس سنہ حجری جنہ حاجی مدنی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے بالخصوص یومِ مشتاق کے سلسلے میں حاجی مشتاق جو کہ مشہور ناتخوان بھی ہیں مرکزی مجلس شورا کے سابق نگران بھی ہیں مرخوم نگران تو ان کے ان کی یاد بھی منائی جا رہی ہے تو آج سہرہ مدینہ میں کثیر عاشقانِ رسول جمعہ ہیں اور برائے راست مدنی مذاکرے کا وہاں سلسلہ یعنی وہاں مدنی چینل کے ذریعے آج ہمارے خصوصی ناظرین نیس ساتھ میں خصوصی ناظرین غالباً گجران والا میں بھی ہیں یہ وہاں گجران والا یہ دیکھئے گجران والا میں میرے خیال ہے سہرہ مدینہ سے تو زیادہ ہوں گے یہ ہے سہرہ مدینہ سے زیادہ ہے کئی گنات شاید زیادہ ہے تو انہوں نے کچھ وہ ایسا ذہن بنایا تھا کہ شاید پچھلے سارے ریکارڈ ہم توڑیں گے شاید ہو سکتا ہے انہوں نے توڑے ہوں یہ تو آپ بتائیں گے بابا ارکارڈ ٹوٹا جائے نہیں آئیے کہ دیر تک رکھتے ہیں اب یہ سننی رہوں گے اب یہ آپ اپنے آپ کو دیکھ رہوں گے ان کے بارے میں دھونڈ رہوں گے تو یہ بیچار ہے ہاتھ لے رہا رہا ان کو دو منٹ یقین کر لینے دینا بابا کہ یہ وہی ہیں بابا ان کے ساتھ ساتھ بمبی والے حاجی علی نگر والے بابا جمعہ تو ہوئے جمعہ ہو گئے اب اللہ کرے یہ جمعہ رہیں اور آخری تک رہیں یہ حاجی علی نگر اب بس آگئے سو آگئے اب یہ پلٹ کر جائیں نہیں اب بابا یہ حاجی علی نگر ہے سبحان اللہ حاجی علی نگر ہند ہند میرے رضا کا ہند یعنی بمبئی کے اس وقت قیسرباد ڈونگری آج آپ یہ اطلاع دے دی جائے گا کہ یہ بمبئی کے سمام اسلام بھائی کا یہ اشتماع ہے یا کسی ایک کابینا کا یہ آدھے ہند کا ہوگا میرا اتنی دون دون سے جمع کیوں گے ہو سکتا ہے مطلب مہاراشتر ہے ادھر ادھر سے تشریف لائے ہوں گے ان کو زیادہ ازمائش بنا ڈالا جائے ابھی اتنا کام کا ہے ان کے بس نہیں یوں نہیں بمبئی بھائی کا فیدان مدینہ لاکھوں جمع کر لیں لاکھوں تو نہیں ہے بھائی بمبئی کا فیدان مدینہ تو دنیا کے کئی فیدان مدینہوں میں اگر تقابل کیا جائے تو کئی فیدان مدینہوں سے بڑا فیدان مدینہ بمبئی والوں کے پاس ہے بڑا بنانا اپنی جگہ پر بھرنا اپنی جگہ پر دیکھتے ببا بھی تو یہ اطلاع آئے گا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چند کابینہ کا ہوگا شاید یہ پورا نہیں ہوگا بمبئی کا واللہ والم اب آپ گجران والا دیکھنے ہیں ان کے کافلوں کی تعداد سے اپنے کو اندازہ ہوگا کہ یہاں کام کتنا ہے اچھا یہوں دارے کافلے انہیں آؤٹپوٹ جس کو بولتے ہیں ابھی ہے آمدنی کتنی ہے اس سے پتا چلے گا کاروبار کتنا ہے بتائیں گے انشاءاللہ یہ کل کتنے کافلے سفر کر رہے ہیں یہ بھی اپنے کو کیا اطلاع دیتے ہیں بمبئی کا کافلے کیا گجران والا والے بھی دیں گے گجران والے تو دیں گے انشاءاللہ اور یہ حاجی علی نگر والے بھی انشاءاللہ دیں گے مدنی کافلے ہاتھوں آتا صبح سبحان اللہ اب دونوں میں کون کتنے دیتا ہے اب یہ گجران والا دینا دیکھیں ایک بار پھر سبحان اللہ یہ واقعی ملتان اجتماع کا جسے ایک نقشہ ہے سبحان اللہ اس کے مقابلے میں ان کے کافلے بھی ہزار ہو چاہیے ماشاءاللہ برکار ٹوٹا یا نہیں گجران گزران کا مرکز الولیہ میں تھا جی ہاں خدا جانے ان کا بھی تھا بہت بڑا مرکز الولیہ کا بھی مرکز الولیہ کے علاوہ بات کر رہے بابا میرا مشور ہے یہ ہاں یہ کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے تو دیگر شہروں نے بھی اجتماع تو کیے دینا بات وئی ہے بابا اور اگر کسی شہر کا نام مرکز الولیہ کہیں پھر اس کو ہم ہرائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے دی ولیوں کا مرکز بھی تبھی ہر سکتا ہے اللہ اللہ پھر لاہور کہہ کر مقابلہ کرنا پڑے گا مجران والا سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر علیہ السنت دامت برکاتہ ملالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حاجی مشتاق علی رحمہ کیسے ناکھوان تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آواز کے اعتبار سے بہت ہی اچھے نتخون مانے جاتے تھے اور تھے بھی اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالیٰ باپا مختلف ہیں ان کے اوصاب ماشاءاللہ فیضا نے سنت میں بھی کچھ ذکر کیے گئے کوئی ایک ایسا وصف جس کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کو نیران شورہ بنایا جائے انہوں نے پوچھا کیسے نتخون آواز اچھی تھی قلبی کے فیاد تو اپنے پاس کوئی سا حالہ ہے نہیں جو دیکھ لی جائیں کہ جیسے وہ ایک آدھ بار شاید بنا تھا وہ جج نتخون کے مقابلے ہوتے مجھے بنا دیا تھا وہ لوگوں نے جوش میں بن گیا تھا دعوت سمیں بتانے شروع ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی ایک بار بنا ہوں شاید میں دو بار کا تو یاد بھی نہیں آرہا کہ بناو تو وہ بس وہ جن کو پاس مجھے بتا گیا کہ یوں 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 پاس ہوتا ہے آواز اچھی ہو کلام اچھا ہو اور پبلک کی ریپلائی بھی اچھی ہو اس پر نمبر دیے جاتے ہیں ٹھیک پھر میں نے وہ جو بھی حصہ لے لیا پھر میں پھر میں ڈر گیا میں نے کہا بیار یہ تو ظاہری مطلب طور پر ہم نے فرسٹ کر دیا سیکن کر دیا اور جو ناتکوان جس کی آواز اتنی امدہ نہ ہو لیکن بارگاہ رسالت میں مقبول وہ ہو اور میں اس کو نمبر نہ دوں اور اس کا دل ٹوڑیا ہے تو میں نے کہا مجھے یار یہ نمبرنگ اور یہ پاس کرنا نہیں آتا وہ ناتکوانوں کا غرم میں جج نہیں بنتا یہ ناتکوانی کا مقابلہ جو ہوتا ہے اس کو ناجائز نہیں کہتا میں اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے میری سوچ یہ کہ جس کی آواز اتنی امدہ نہیں ہے لیکن آنکھیں بند گر کے سرکار کے تصور میں ڈوب کر وہ پڑھ رہا ہے ایک دوسرا آواز تن تن ہی ہے اس کا آواز زوردار ہے گرہیں لگانا جانتا ہے اور ماہر ہے پڑھنے میں اتار چڑھاؤ تو ظاہر ہے کہ لوگ تو اسی کی بابا کریں گے پاس تو وہی ہوگا ہم نے اس کو پاس کیا بارگاہ رسالت میں اگر وہ پاس ہو گیا تو اس لئے وہ اس لئے کوئی فیصلہ نہیں کرن پاتا میں ویسے حاجی مشتاق سے میں متاثر ہوں کہ یہ اچھے ناتکوان تھے بہت اچھا پڑھتے تھے الحمدللہ پھر ان کے تلفظ بھی بہت واجبی تھے کیونکہ انہوں نے قراءت بھی پڑی تھی قاری بھی تھے کچھ درس نظامی بھی تھوڑا بہت انہوں نے پڑھا تھا اور ماشاءاللہ سمجھدار بھی تھے پیسوں کی حیرس میں نے ان میں نہیں پائی جس طرح آج کل مشہور سا ہے کہ پروفیشن بعض لوگ بنا لیتے ہیں سب کو نہیں کہتا تو اس طرح کی ان میں کوئی صورت میں نے دیکھی نہیں اور یہ ناتکوان کے ساتھ ساتھ مبال دیکھی بھی تھے یعنی یہ ایسے ناتکوان تھے جو نظم اور نصر دونوں اعتبار سے ناتکوان دیں ناتکوانے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور عموماً وہ اشعار جس میں سرکار کی تعریف کی جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ناتکوانتے ہیں ورنہ ناتکوانہ مطلقاً سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں آتے ہیں تو وہ نظم اور نصر دونوں میں ابھی جو میں کر رہا ہوں نہ گفتوگو یہ نصر کہلاتا ہے جو نظم نہ ہو وہ نصر بات چیت یہ بیان یہ سب نصر ہے سا نصر بیان بھی کرتے تھے بیان بھی ماشاجلہ ان کا بہت اچھا ہوتا تھا مناسب ہوتا تھا پھر کنزول ایمان میں مسجد کنزول ایمان میں خطیب بھی ہو گئے امام بھی ہو گئے اور وہاں بھی انہوں نے مطلب یہ نے کہ اپنے عقیدت مند چھوڑے ایک امام وہ ہوتا ہے خطیب کہ بعض وقت وہ مسلط ہوتا ہے روب داب ہوتا ہے اور وہ لگا رہتا ہے دے چھکیاں کرتا ہے نمازی پریشان کمیڈی پریشان ہوتا ہے بڑا دبنگ اور بولنے میں ماشٹر جس کو قادر القلام بولتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے تو اس کو کوئی نکال نہیں سکتا لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت نہیں ہوتی تو میرے مجھ تاک ایسے نہیں تھے ان کے لئے لوگوں کی دلوں میں عزت کا اظہار ہوئی آتا ہے ظاہر ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ورنہ ہی ہزاروں کی تعداد میں سہرہ مدینہ میں جمع ہوتے کیوں پتہ جلے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اسلامی بھائی اور کنزول ایمان میں ہی جب تک رہے میں نے کبھی ان کی شکایت نہیں سنی ورنہ جو مطلب جانے کے کنزول ایمان کے جو کرتے ہیں دھرتے ہوتے تھے وہ تقریباً سمجھو کہ اپنے بالکل ملنے جلنے والے اور اپنے اسلامی بھائی کہہ سکنے عدتاری اسلامی بھائی محبت والے ابھی تک کسی نے مجھے شکایت ان کی حیات میں بھی نہیں کی تھی کہ مجھتا کو سمجھاؤ گے یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے کبھی مجھے نہیں کی شکایت تو یوں الحمدللہ وہ میں ایسے رہا کرو کہ لوگ مثال دیں تو یہ ان کی مطلب کہ کردار جو تھا اس کی وجہ سے یہ ما شاء اللہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے خالی آواز کسی کی دل میں گھر کر جائے تو لوگ اس کا عرص نہیں مناتے یعنی اس کا فاتحہ نہیں کرتے اس کا یوم نہیں مناتے خالی آواز اچھی ایک سے ایک ناتخوان دنیا سے دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے اچھا اب اس میں ہر ایک اللہ ہی جانے کیا حال تھا لیکن کسی کے اتنے خریدار کسی ناتخوان کے پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان میں کسی ایسے ناتخوان کے اتنے خریدار اس کے انتقال کے بعد ہو تو مجھے بتا دیں یعنی اتنے ماننے والے اس آدمی کے اتنے ماننے والے اور کبھی کبھی ملتے جلتے ہیں کبھی چٹھیاں لکھتے ہیں مجھے ایسے جذبات کے اظہار کرتے ہیں مشتاق کے وارے میں اس کی انتیاں نہیں عقیدت مند ہے ان کے اس کا مطلب اس آدمی نے کچھ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے اور آج ان کے مزار پر بھی لوگ پھول ہار کرتے ہیں گجرے پھول ڈلتے ہیں فاتحہ پڑتے ہیں دور سے سفر کر کے ان کے مزار پہ آتے ہیں آج بھی دیکھو ماشاء اللہ ہزار یا جی مستاق کے یوم کے سسرے میں یہ اجتماع ہو رہا ہے اور کوئی مطلب انہ کے عنوان نہیں یہ جماعیدہ کو پھولوں کا امبار لگ گیا ہے ان کی قبر پر تو یہ ہر نات خون کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالی مثال ہیں ان کی پیر بھی کریں ہمارے نات خون ایسائی بھائی اپنا کردار درست کریں غصے میں آنا اس کو جھاڑنا اس کو لتارنا رب تب بد اخلاق یہ باتیں حاجی مشتاق کوئی اپنا کو بتاتا نہیں ان کی زندگی میں بھی کوئی نہیں بتاتا تھا کہ یہ خر دماغ ہیں وعدہ ٹکٹ ہم سے لیا تھا پھر کئی جگہ جا کر دوسروں سے بھی ٹکٹ لیتے تھے اور یوں جھوڑ بولتے تھے اور یوں مطلب ٹرخاتے تھے یوں چالا کیا کرتے تھے یوں سیاست نے کرتے تھے جیسے کہ بعض نات خونوں کے تعلق سے یہ باتیں سننے میں آتی ہیں لیکن ہمارے اس نات خون میں ایسی کوئی بات ہم نے نہیں سنی میں نے کم از کم نہیں سنی اس لئے میں ماشاءاللہ ان سے حسن زن رکھتا ہوں اللہ تعالی ان پر کرون ورحمت ناظرین فرمائے پھر مزید ان کی لوگ بہاریں بھی بتاتے آشکان رسول ان کی مدنی بہاریں سناتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ہم نے یوں دیکھا مزار پر گئے تو یہ فیض ملا وہ فیض ملا اس طرح کی بھی اب سارے تو جھوٹ نہیں بولتے ہوں اور ہم تو ایک کو بھی جھوٹا قائم ہو گئے ہمارے پاس کیا دلیل ہے جھوٹ کے نگی ہمیں تو حکم یہی ہے ہم مومن کے بارے میں حسن الزن قائم کرے مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو حسن الزن من حسن عبادت حسن زن یہ اچھی عبادت میں سے ہے ہم خامہ کا بدومان نہیں کرے یہ ایسے بولتا ہے میں جانتا ہوں یہ ایسا ہو یا یہ واقعی ایسا ہو مگر چونکہ آپ کے پاس کوئی اس کا نہ دلیل ہے نہ کوئی قرین ہے آپ تو کم اس کم تحمت لگانے غیبت لگانے اور بد گمانی کرنے والے بن گئے جس نے یہ باتیں ہمیں اس کی بہار سنا اس کے بارے میں ہم نے کلام کیا منفی ہمیں تو مطلب بہنے کہ گناہ گار یہ کلام کر گیا لیکن وہ بچ گیا جس نے اس کلام تو بہرحال یہ کہ ہمارا حسن سن ہے کہ حاجی مستاق نے ایسی زندگی گزاری کہ یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کے دنوں میں گھر کر گئے یہاں تک کہ بیرون ملک میں بھی ان کے خریدار ہے لیکن آشیقان رسول ان کے نام پر سیدن حسن من ثابت رضی اللہ وغیرہ کی طرف نعوذ باللہ میں نہیں کہہ رہا تو حال حضت بھی بہترین نات میں ان مسلمہ حسنیوں کے بارے میں موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں انہوں نے بڑا نام کمایا اللہ کی رحمت سے اور نیک نامی ان کو ملی نام تو دیکھا خالی نام کو تو شیطان کا بھی نام ہے یزید کا بھی نام ہے لیکن حسین کا بھی نام ہے حسین نیک نام ہے یزید بد نام ہے لیکن کوئی نات خان ہمارا یہ نہیں کہو گا کہ وہ بد نام ہے دنیا سے چلا گیا تو فلاں بد نام ہے معاذ اللہ یہ نہیں کہتا لیکن حاج مستق انہوں نے دیم کا کام کیا اور کئی ایسے حسین بھائی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ کہ جو حاج مستق کی وجہ سے نمازی بنے ہوں گے مدنی ماحول میں آئے ہوں گے الحمدللہ ایسے بھی ملیں گے انشاءاللہ ہوسکتا ہے سہرہ مدینہ میں ایسے ہوں گے بھی یہاں ہو سکتا ہے اتنے تھوڑے یہاں ایسا کوئی ہے تو بتا دے کہ حاج مستق سے موت آسیر ہو کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا ہو یہاں یہاں نہیں ہے وہاں ہوں گے سہرہ مدینہ یہاں تھوڑے سہرہ بھائی یہاں کھڑے ہو رہے ہیں سہرہ اللہ یا جی مشتاق سے متاثر ہو کر مدنی مدینہ مرحبہ 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 اب حاج مشتاق کے حصال سواب کے لئے بارا بارا ماں بھی دیتا ہو نا جو حاج مشتاق کی وجہ سے مدنی ماحول میں آئے شکرہ میں حاج مشتاق کے حصال سواب کے لئے بارا ماں کے سفر نہ کر لیں زہر نصیب بپا ایک نو مسلم کے اسلام کے قریب آنے کے اسباب جو اس نے بیان کیے اس کا ایک سبب اس نے یہ بھی بیان کیا کہ میرے پڑوس کی دکان میں حاج مشتاق صاحب کی ناتیں چلا کرتی تھی وہ میں سنا کرتا الحمدلللہ اس سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئے سبحان اللہ نو مسلم نو مانے نیا یہ اب چونکہ انگلیش عام ہوتی جا رہی ہے ایک بار وہ کسی نے پیغام دیا تھا کہ یہ جو مسلمان ہو جاتا اس کو نو مسلم کیوں بولتے نو مانے تو نو نہیں انگلیش میں نو مانے نہیں یہ مسلمان ہو کر نو مسلم کیوں تو یہ نیو مسلم میں سمجھتے نیو مسلم باپا نیو جنریشن نیو مسلم میں سمجھتے یہ جزا کر لاؤ کہ مسلمان ہو کر نو مسلم ہو گیا یہ اس قوم کو متبوع سمجھ میں نہیں آتا باپا یہ تو یوں تو ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہوگا بہت باتیں نہیں سمجھ میں آتی یہ مجھ مجھ رحمت اللہ اللہ کے مطالقہ مدنی پھول اطاف فرمائے کولمبو سے مجھ میسیج آیا ہے جب یہ تشریف لائے تھے تو کافی ان سے محبت کرنے والے ہیں لیکن ہمارے ذمہ دار نے مجھے میسیج کیا کہ مدنی برقہ کولمبو میں آج مشتاق رحمت اللہ 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 الحمد اللہ انہوں نے ترقیب دلائی ہوگی نا ماشاءاللہ یہ گئے تھے وہاں جاتے تھے مبلک تھے بپا مبلک بھی ہو بس یہ زیادہ کام کر سکتا ہے بپا عموما دیکھا یہ گیا ہے کہ جب آپ کسی کو کسی تاریخ یا کسی اس کا منع کرے تو اس کو برا لگتا ہے لیکن میں نے ان سے ملاقہ دیکھی ہیں جو اس طرح کے واقعہ سے گزر ہیں اور کتھ قریب بھی دیکھا ہے آج مشتاق رحمت اللہ 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 کی کوئلیٹی یہ تھی ہر ارود ہر ایک کو ہاں بولنے کی پوزیشن تو ہوتی نہیں کہ میں ہوں گا ہر ایک کے پاس ہوتی نہیں یہ جب بھی کسی کو منع کرتے تھے ان کے منع کرنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ یہ ناراض ہونے کے بجائے ان سے متاثر ہو کا جاتا تھا یہ ایک سے زیادہ واقعہ میں جانتا ہوں متاثر ہوتا ان کا منع کرنے انداز رکھا نہیں ہوتا تھا میرے گلے میں یوں میرے یوں ہوں مطب کوئی سین کی ترکیب یا کوئی وہ چیز نہیں تھی بڑا میٹھا خوبصورت سنداز اور بڑی لجاجت کے ساتھ اس کو نپٹا لے دیتے اور آپ سمجھ کر کے نپٹا لے دیتے اس کو بیچارے بولتے تھے میرے سے لکھواتے بھی تھے پرچی بھی دو ایک بار لکھ دی تھی دکھاتے تھے میں کیا کروں میرے پاؤں پکڑ کے روتے ہیں ہماری میں مہفیل کے لئے ٹائم دو میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کروں کہ یہ جگہ جگہ ناتیں پڑھنے کے لئے جاؤں میں کیا کروں روز روز اللہ تعالی ان کی تربت پر کروں رحمت نازل وَاللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم صلی اللہ تعالی علی محمد بپا یوکے بغدادی کابینہ کے عاشقان رسول بھی موجود ہیں اور یہاں مدینہ کا ٹکٹ بھی ہے انشاء اللہ ماشاء اللہ بپا بعض ایس ایم ایس کالز موصول ہوئی ہیں اتنے سارے جمع ہوگئے ہیں الحمدللہ بپا اس کے علاوہ بھی دیگر مقامات کی اطلاع ہے اور دو مقامات پر بھی اجتماعی طور پر جمع ہو کر مدینی مذاکرہ سننے کی اطلاع امید ہے کہ ان کی بھی حاضری ہوگی اسلامی کے مدینی محل میں آئے مدینی بہار اسی ماں خال یہ ادن آپ کو آلا کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو محمد اسد رضا تاریخ مدینی تربیت گا اسلام آباد مہری کبینا دعوت اسلامی کے مدینی محول میں وابستگی سن دو ہزار میں ہوئی مدینی محول سے پہلے جو میری صورتح حال تھی وہ بہت ہی افسوس ناک آوارہ گردی کرنا رات دیر سے گھر آنا دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا گھر میں بڑھوں سے بدتمیزی کرنا بلکہ بعض ہمارے خاندان میں ایسے لوگ تھے کہ ہمارے گھر میں نہیں آئے اور ہمارے بچے خراب ہوتے کچھ دنوں کے بعد رمضان شریف کی آمد آمد تھی الحمد اللہ میں نے وہاں دس دن کا اعتقاف کیا اور اس اعتقاف میں باپا کا اتنا قرب نصیب ہوا ہم باپا کا ساتھ بیٹھ کے سیری کرتے تھے افتار ہی کرتے تھے باپا کے قریب بیٹھ کے بیان سنا کرتے تھے ملاجاز میں شریک ہوا کرتے تھے اور خوب رو رو کے اپنے گراؤں سے توبہ کی اور الحمد اللہ مکمل ایک مشداری ظلفیں امامہ شریف صفیل لباس کی آیا ہے تو یہ چند دنوں کے بعد دوبارہ اپنے معاملات میں آ جائے گا لیکن کچھ دیر کے بعد میں ٹی وی بند کیا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے میں نے دعوت اسلامی کے مدنی محول میں رہتے ہوئے اشکان رسول کے ساتھ وقت گزار اور میرے دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو محمد مشتاق تاری عبرائین ہیدری کورنگی کراچی سے آرز کر رہا ہوں پاپا جائن کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں اس کا جامعہ اور مختصر جواب انعیت فرمائے السلام وعالی ورحمت اللہ وبرکات کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر انتالیس پر سوال ہے ایمان کی تعریف بتا دیجئے اب ایمان وہ قلب کے اندر بیسے تصدیق بالقلب بھی ہے اس میں زبان سے بھی اس کا اقرار اقرار باللسان یہ بھی ہے اسلام بہار ظاہر میں ہوتا ہے دل میں بھی ہوتا ہے ایمان اور اسلام ایک ہی چیزیں ہیں تو لغتا ایمان جو ہے وہ تصدیق کرنے یعنی سچا ماننے کو کہتے ہیں ایمان کا دوسرا لغوی معنی ہے امن دینا کیونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے آپ کو دائمی یعنی ہمیشہ والے عذاب سے امن دے دیتا ہے اس لئے اچھے عقیدوں کو اختیار کرنے کو ایمان کہتے ہیں اور استلاح شرعہ میں ایمان کے معنی ہے سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں سے ہیں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد ازا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کو ہر بات میں سچا جانے ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کی حقانیت کو صدق دل سے ماننا ایمان ہے جو اس کا مقر یعنی اقرار کرنے والا ہے جو اس کا مقر یعنی اقرار کرنے والا ہو اسے مسلمان جانیں گے جبکہ اس کے کسی قول یا فعل یا حال میں اللہ رسول عز وآلہ وآلہ تعالی علیہ وآلہ سلم کا انکار یا تقذیب یعنی جھپلانا یا توہین نہ پائی جائے وآلہ وآلہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وآلہ 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 وآلہ